بسم اللہ الرحمن الرحی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہ والا ہے حضرت عمار بن جاسر سے روایت ہے کہ امیر المومنین امام علیہ السلام دارالکزا میں تشریف فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا میرا نام صفوان بن اکھل ہے اور میں آپ کا مومن ہوں اور مجھ پر گناہوں کا بوجھ ہے آپ مجھے میرے گناہوں سے پاک کریں تاکہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سب سے بڑے گناہ کے مطالق مجھے بتاؤ اس نے کہا مولا میں لڑکوں سے لوادت کرتا رہا ہوں حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس کے لئے تین سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کا انتخاب کرو پہلی سزا یہ ہے اگر چاہوں تو میں تجھے ذلفکار سے قتل کر دوں اور دوسری سزا یہ ہے اگر چاہوں تو میں تم پر ایک دیوار گرا کر تجھے تیرے گناہوں سے پاک کر دوں تیسری سزا یہ ہے اگر چاہوں تو بہت ساری لکڑیاں کا ڈھیت لگا کر اس میں تجھے آگ لگا دوں تاکہ تُو اس میں جل کر راہ ہو جائے کیونکہ تُو نے جو فیل کیا ہے اس کی ان تین میں سے ایک سزا ہے اس نے کہا مولا ان میں سے آگ میں جل کر مرنا زیادہ مشکل ہے اور میں اس مشکل سزا کو ہی اپنے لیے منتخب کرتا ہوں حضرت علیہ السلام نے فرمایا مار ایک ہزار لکڑیں جمع کرو اور کل انشاءاللہ میں اسے آگ میں جلاؤں گا پھر آپ علیہ السلام نے اس کنے گار شک سے فرمایا تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی وسیعتیں کرنی مقصود ہوں وہ وسیعتیں کر لو اور کل میرے پاس تبارہ آ جانا میں تجھے سزا کے ذریعے سے گناہوں سے پاک کروں گا وہ شخص اپنے گھر چلا گیا اور اس نے وسیعتیں نسیعتیں کی اور اس نے اپنا مال اپنی اولاد میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا پھر دوسرے دن نماز فجر کے وقت وہ شخص واپس آیا امیر المومنین علیہ السلام نے امار سے فرمایا کہ تم شہر کوفہ میں ندا دو کہ لوگو آؤ اور آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ علیہ اپنے گنے گار مومن کو کس طرح سے آگ میں چلاتا ہے جب اہل کوفہ نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ علیہ کے مومن اور محب کو کبھی آگ نہیں چلاتی آج جا کے یہ موجزہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علی کے مومن کو آگ چلاتی ہے حضرت امار کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے شخص کو بٹھایا اور اس پر ایک ہزار لکڑیاں ڈال دیں اور اس کے ہاتھ میں چکمکا کی لکڑی پکڑا کر فرمایا اب تم اس سے آگ خود ہی روشن کرو اور اگر تم علی کے مومن ہو تو آگ تجھے نہیں چلائے گی اور اگر تم علی کے مخالف ہو تو آگ تجھے چلا کر راہ کر دے گی اور تیری ہڈیوں کو چلا دے گی اس شخص نے آگ چلائی اور آگ کی وجہ سے اس پر پڑی ہوئی تمام لکڑیاں چل کر راہ ہو گئیں جبکہ شخص کے کپڑوں تک آگ سے کوئی نقصان نہ بہن جا اور وہ اس آگ سے صحیح سلامت باہر آیا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں نے چھوٹ کہا اور وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سخت خسارے کا سودا کیا میں ہی جنت و دوزہ کے تقسیم کرنے والا ہوں رسول خدا نے کئی بار مجھ سے یہ جملہ فرمایا امار بن تغلبہ نے کیا خوب کہا ہے علی کی محبت ڈھال ہے علی جنت و دوزہ کے تقسیم کرنے والا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برحق وسیع ہے اور وہ انسان اور جنات کا امام ہے میرے پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی